ہیلو نمشکار آداب کیسے ہیں آپ بھاونا گوڈ فیل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں ابھی بنانے جا رہے ہوں لڈڈو لڈڈو تو آپ نے بہت بار کھائیں گے لیکن یہ جو لڈڈو ہیں بہت زیادہ نرم ملائیم یہ تمکھن ملائی کی طرح ہوں میں گھلنے والے بہت ہی سوفٹ لڈڈو ہیں اور یہ آپ کو یکی نہیں ہوگا کہ یہ لڈڈو بنانا اتنا آسان ہے اور کھانے میں اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں کہ چاہے آپ اسے ایک مہینے بھی رکھنا چاہیں تو بھی اس کی جو سوفٹ ایسا ہے وہ بلکل بھی ایسے ہی رہی برقرار اس بلکل بھی ہارٹ نہیں پڑھنے والے لڈڈو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور پیسے بھی ایک مہینے یہ چلیں گے نہیں کیونکہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ یہ آٹھ دس دن میں ہی سب سوپلا ساپ ہو جائے گا آپ کو دکھاتی ہوں یہ لڈڈو توڑ کے ایک تم مکھن کی طرح ہوں میں بھونے والے بہت ہی سوفٹ اور ایک تم بہت ہی ملائم لڈڈو ہیں یہ اور اگر یہ لڈڈو آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر آپ کا لڈڈو بنانے کا موڈ ہے آج تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے اور میں آج آپ کو بتاؤں گے کہ اس طرح سے آپ بہت ہی سوفٹ ملائم لڈڈو ایزیلی بنا سکتے ہو بہت ہی کم سامکری میں بہت ہی کم سامان میں بہت ہی کم محنت میں تو چلتے ہیں اس لڈڈو کو بنانے کی طرف چلتے ہیں اور یہ لڈڈو بنا لیتے ہیں تو آجائے میرے ساتھ تو اس لڈڈو کو بنانے کے لیے کوئی خاص سامان کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو اس میں سب سے پہرے میں نے لیا ہے دو کٹوری لیا ہے یہ گرم فلور بیسن لیا ہے بیسن چاہے آپ موٹا لے لیجئے چاہے باریخواہ لیجئے یہ آپ کی مرضی ہے باریخواہ بیسن ہونا چاہیے بیسن کو چھان لیجئے اور ساتھ ہی میں نے دو کٹوری بیسن لیا تھا تو ایک کٹوری میں نے تازہ ملائی لی ہے دودھ کی تازہ ملائی اور دو کٹوری بیسن ہے تو ایک کٹوری ملائی ہے اور یہ ایک سے ڈیڈڈ کٹوری میں نے لیا ہے بورا شگر پاوڈر آپ چاہے تو آپ تگاہ لے لیجئے چاہے آپ جو چینی ہوتی ہے نا اس کو آپ پیس لیجئے یہ میں نے تھوڑے سے ڈرائی پورٹس لیا ہے کاجو بادام پستہ لیا ہے بارک بارک کاٹ لیا ہے گانیش کے لیے اور ساتھ ہی میں نے تین چار ہری لائچی کا پاوڈر لیا ہے اچھا لگتا ہے مٹھائی کے اندر تو سب سے پہلے اب کیا ہے سب سے مددے کی بات ہے کہ ہم بیسن کو اب بھونیں گے بڑھیا طرح سے تو گیس کی کڑھائی گرم ہو گئی ہے کڑھائی جو گرم ہے گیس پر رکھی تو وہ گرم ہو گئی اس کے بعد میں 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 نے بیسن لیا ہے دو کٹوری بیسن ہے تو سب سے پہلے آپ جو بیسن ہے تو آپ اسے اچھی طرح سے چھان لیجئے کیونکہ اس میں جو گھٹھلیاں ہو جاتی ہیں ایسی ہم گھٹھلیاں اس میں کڑھائی میں ہم نے ڈال لی تو ہم بھون رہے اسے تو ہم بھونتے رہیں گے بھونتے رہیں گے لیکن جو اس میں گھٹھلیاں ہوتی ہیں گھٹھلیاں کے اوپر اوپر کا جو آٹا ہوتا ہے بیسن ہوتا ہے وہ تو بھون رہتا ہے لیکن گھٹھلی کے اندر جو بیسن ہے وہ کچھا رہتا ہے اسے کیا ہوتا ہے جو لڈو ہم بناتے ہیں اس میں ہلکی سی سمیل آ جاتی ہے کچھے پن کی تو وہ نہیں آئے گی تو اسے گھٹھلیاں ہوتی ہیں وہ چھانے میں بلکل میز ہو جاتی ہیں گھٹھلیاں ختم ہو جاتی ہیں بلکل بھی تو اب کیا کرنا ہے آپ کو بلکل گھڑی لگا لیجئے گھڑی لگا کر آپ کو اسے پندرہ سے سولہ منٹ بھوننا ہے پندرہ سے چودہ منٹ نہیں کرنا ہے پندرہ سے سولہ منٹ کرنا ہے تو گھڑی لگا لیجئے اور گھڑی لگا کر آپ اسے پندرہ سولہ منٹ اچھے طرح سے بھونیں گے گیس کو بلکل لو رکھیں گے بلکل گیس کم رکھیے اور ہلکی سی تیز کر لیجئے جب لگے کہ ہاں پیسن جلنے لگا یا ہلکی سی سنیل آنے لگی تو تونت کم کر لیجئے تو اسی طرح سے آپ کو بلکل ایک تب میں نے آپ کو ساپ بول دیتی ہوں کہ آپ بلکل لو فلم پر اسے دھیرے 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 آرام سے پیار سے بھونتے رہیے بھونتے رہیے ساپ میں گانے بھی گاتے رہیے تاکہ آپ کو تھوڑا پریشن نہ رہی موڑ پر کہ ہم لڈڈو بنا رہے ہیں بیسن کے لڈڈو بنا رہے ہیں اور اتنا ہمیں چلانا پڑ رہا اتنا ہمیں رکنا پڑ رہا ہے گیس کے آگے تو میں نے تو بس ایسے میں تو گانے گاتے رہی تھی جب ایسے لڈڈو بنایا تھا تو پتا بھی نہیں چلا کہ پندرہ میٹھ کب ہو گئے تو اچھے طرح سے میں اسے بھون نہیں ہو تو آپ دے سکتے ہو اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے لائٹ کولڈن کلر اس کا ہو گیا ہے تو ٹوٹلی میں نے اسے پندرہ سے سول ایم نٹ اسے اچھے طرح سے بھوننا ہے بہت بھوننا ہے بہت 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 uczu دشریہ بعد یہ دیشت کے آگے اسے ہیں arma جب آپ ہیں کلرنکو ٹھے گھے گھ اور بہت بڑی بھون گیا ہے پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں کلا اس کا چینج ہو گیا ہے اور میں اسے لگاتا چلا رہی ہوں اور بس اتنا ہی بھوننا ہے بس 15 منٹ بھون لے گی اس کے بعد میں جو میں نے ایک کٹوری تازہ ملائی لیا ہے نا جیسے صبح کا دور تھا تو میں قرارب ایک بجے یہ لڈو بنا رہی ہوں تو صبح کا دور تھا نو بجے میں نے وغال کے رکھتا ہے اسے ہے تو قرارب ایک بجے میں لڈو بنا رہی ہوں تو تازہ ملائی اس میں یوز کرنی ہے میرے کھینے کا مطلب یہ ہے کہ رکھی ہوئی ج ملائی اس کے لئے حاملان است. اگر میرے ملائی اس کی دونوں کو گھائی ، میر گز کرنی میں ملائی جب آلا شروع ہے ملائی اس سے خلق جو گھی بھی بھی نکل آئے گا بیسن میں گھی دا گیا ہے ملائی اس سے گھائی جان تو ملائی بھی 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 آجائے بحکwork سپس مللے ملائے قریبAndroid دو منٹ میں نے سے بھونا ہے بڑیہ سے بڑیہ طریقہ سیں ایک دب کھلا کھلا سا ہو گیا ہے بڑیہ بھون یہاں ہے اسے بڑیہ بھون گیا ہے اسی طرح سے ہمیں بھوننا ہے اسے تو 15-16 منٹ میں نے پہلے بھونن تھا اور ملائی ڈالنے کے بعد میں نے اسے قریب 2 منٹ بھوننا ہے بڑیہ سا color آ گیا ہے بلکل perfect ہے اس کے بعد میں ہمیں اسے نہیں بھوننا ہے اب کیا کرنا ہے ڈیس کو بند کرتے ہیں ڈیس کو بند کرنے کے بعد میں ثورہ چلانا ہے تاکہ پھر جو گھرم ہے نیچ سے جل جائے گا تلے سے تلہ گھرم ہے بھی ہمیں اسے گیس بند کرنے کے بعد میں چلانا چھوڑنا نہیں چلاتی رہنا ہے اب اسے ایک تھالی میں میں اسے ٹانسپر کر لیتی ہوں جس میں مجھے لڈو بنانے ہیں تو ہلکا سا پہلے اسے ٹھنڈا کر لیں گے تو ہلکا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد میں یہ ایک سے دیڑ کٹوری بنے شگر پاوڈر لیا ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا جیادہ بھی لے سکتے ہو یا پھر تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ اس میں میٹھا ڈالنا ہے ساتھی ہری الائچی کا جو پاوڈر لیا تو وہ ڈال لیتی ہوں اسے یہ ہے جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑی آ جاتی ہے تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں کیا کرنا ہے پہلے سپون کو ساکھ کر لیتی ہوں کیونکہ اس کو میس کرنے کا کام تو سب سے بڑی آہاتی کر سکتے ہیں اس پون سے تو بس فورمنٹیز ہوتی ہے آپ کیا کرنا اسے اسی طرح سے دیسی طریقے سے بلکل اس طرح سے مسلتے ہوئے آپ اسے اچھے سے میس کیجئے ایسے ہوگا نی جو ہم نے ملائی ڈالیا ہے ملائی میں جو گھی ہے وہ اچھے سے اپتم ایسے بائنڈ ہونے لگے گا تو اچھے طرح سے آٹے کی طرح ہم اسے گونتھ لیتے ہیں جیسے کہ آٹے سے آٹا ہم سے ملتے ہیں اسی طرح سے آپ دے سکتے ہو بلکل اچھے سے میں نے اسے سوگر پاورڈر کو کر لیا ہے اور اس میں گھی بلکل بڑھیا سے آ گیا باہر تک جو ملائی کے اندر جو گھی تھا وہ اچھے طرح سے مکس ہو گیا ہے پورے بیسن میں آپ کیا کرنا اسے لڈو بنا لے ہیں چکنے چکنے اور جو بھی میں نے باریک جو ڈرائی پوس کاٹ کے رکھے تے ہیں اسے اس طرح سے اوپر سے ڈال کے اور اس طرح سے اسے گانش کر لینا ہے اور آپ کو لڈو کیسے لگے ہیں آپ جرور سے اس لڈو کو بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کوئی لڈو کیسے لگے ہیں سچ مانئے ہمارے میں نے جب یہ لڈو بنائی تھی تو بچوں کو اتنی پسند آئیے لڈو اور آپ اسے جھٹ پڑ ترکیس بنا سکتی ہیں سب سے مہنت والا جو کام ہے وہ ہے صرف بیسن کو بھوننا کیونکہ آٹا بھوننا آسان ہے لیکن بیسن کو بھوننا بہت ہی رسکی کام ہے وہ اس لیے بہت ہی جلدی جل جاتا ہے لڈو کھانے میں بہت ہی لڈو کھانے میں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ساتھی سینل کو سسکراب ہی کر لیجئے تو میری طویل تھوڑ سی ٹھیک نہیں چلے تو میری ویڈیوز بہت ہی کم آ رہے ہیں ہفتے میں اتکوڑ ڈال رہی ہوں کیونکہ جائے دیر تک میں کھڑی نہیں جا سکتی کہ اس پر تھوڑا بھیک نیس ہے ٹھوڑا سا ڈاکٹر نے مجھے بیڈیوز کے لئے بولایا تو میں چاہتا چلنا پھرنا میری لئے بنا ہے ابھی تو جب بھی میرا ایک تو ایسا ہے نا کہ ویڈیو میں بتان کیوں بھی یوز نہیں آ رہے میرے اور اس سے بھی تھوڑا سا بھیک نیس آتی ہے اندر سے لیکن جب آپ کمنٹ کرتے ہو ویڈیو کو لائک بھیجتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اندر سے ایک انرجی آتی ہے لڈو بنانے کی یا ریسپی بنانے کی اپنی چینل پر کنٹیون ہو رہنے کی تو پلیز آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ جرور جرور سے کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ پڑھنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو سارے لڈو بنا کے ریڈی کر لیا ہے بہت ہی بڑیا لڈو بنے ہیں اور بلکل سارے لڈو بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور جو بھی میں نے کاجو پستہ بادام سارے لڈو بن کے ریڈی ہیں اب میں آپ کو ایک لڈو اس میں سے توڑکی بھی تکھاؤں گی بہت ہی بڑیا لڈو ہے اور لڈو توڑتے ہی کہ موہ میں پانی آ رہا ہے تو سودھ آپ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی یہ لڈو جو آپ کے بچے کھائیں گے جو آپ کے فیملی میرونٹس کھائیں گے بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تو بس ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اس لڈو کو بنائیے اپنوں کو کھلائیے تو اب تک عجب آپ رکھیے اپنا خیال با بائے سی او ٹھیک کیا